بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں ویورز چھٹھاک ہیں الحمدللہ میں بھی ایک دم ملکل ٹھٹھاک اور بھلی چنگی اور یہ دیکھیں کیمرہ بیان آئے ہیں بس ویڈیو کے سٹارڈ بھی آج ایفرہ کیچن میں بننے لگے ہیں زیرے والے رائز یعنی براؤن رائز اور اس کے ساتھ بننے لگی ہیں یہ بھنڈی اور اس کے ساتھ یہ ہمیں تمام الوازمت ریڈی رکھے ہیں یہ میرے پاکستان کا پیارا سچا ٹو بٹا اور یہ ہماری نکمی اولاد جو دیر سے اٹھتی اس کا پراتھا اور یہ ہے ہمارا دائی جو ہم نے رہتے میں ڈالنا ہے اور یہ میں نے رکھا ہے توا اور گسہ آ رہا ہے کہ اتنا لیٹ اٹھتا ہے اس بیلنس ان کی کٹ چار دوں میں اور یہ ہے گیا جس کو قدو کش کر کر ہم نے اس کو بوائل کرنے رکھا ہے تو آج ہے پیارا سا مزدار سا لنچ اپنے مصوم بچوں کے لیے تاکہ کہ یہ کھانے کے بعد مجھ کو صحیح طریقے سے تنگ کر سکیں تو ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد اور یہ دیکھیں اس میں میں تھوڑا سا سالٹ شامل کیا ہے اور یہ ماشاء اللہ ہو گیا ہے اور اس کو بس ہم کرتے ہیں اس کا پانی اور اچھی طرح اس کو پریس کرتے ہیں اور پریس کرتے بعد اپنے ان بچوں کا تصور کریں گے جنہوں نے بہت کھپایا ہے اور میں تصور کروں گے دو نونے حال کا اور بس آج میری ویڈیو میں ان کو چندے ہی پہنی ہیں تو چندے ملتے ہیں اس کو کرنے کے بعد ہم نے کھیرے کٹ کر لیے ہیں اور اس کے اندر ہم ٹماٹو شامل کریں گے رائتے کے اندر اور اس کے اندر ہم پیاس شامل کریں گے اور یہ ہم کریں گے ہری مرچ شامل اور ہمارے بچوں کو تھوڑی مرچے لگیں اور ہزبین کو ملکو نہ لگیں اگر ہزبین کو لگی تو جناب بھی پھر زبردست ہو جانا ہے یہ سب کر کے کٹنگ کریں گے پھر آپ سے ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد اور یہ بننے ہیں براؤن رائز کرنے کے لئے آپ کو پیاس کا خوب اچھی طرح سے رنگ نکالنا ہے جیسے کہ وقت آنے پھر اپنے رنگ نکال دیتے ہیں اس طرح کا رنگ نکالنا ہے اور پھر رنگ نکال کے پریشان نہیں ہونا اور اس کے اندر سٹوڑنا ہے پیس اور آپ پیاس کا اچھی طرح رنگ نکالنا ہے جیسے اپنے رنگ نکالتے ہیں جب وقت ہوتا ہے ایسے رنگ نکال دیں اور لسن دالنا ہے اور اس کے باہدار میں ہلکا سا پانی ایسے کرنا ہے اور مانو اگر ساری چیزیں اس کا ارنکل وغیرہ گرم سانے گا چاول میں سما جائے گا اور یہ دیکھیں کتنی پیاری بھنڈی ہے ماشاءاللہ اور اس میں پانی شامل نہیں ہوتا اس کو دم میں بناتے ہیں اور ہم اس میں ادر ایک لیمن جوس شامل کر دیں گے اور یہ پھر بن جائے گا اتیک سوندر ڈلیچ اس قسم کا ہمارا لانچ اور ماشاءاللہ آج میں نے بچوں کو خوش کیا اگر چنے جی کل ہزمن خوش تھے آج اس نکمی اولاد کو خوش کر لیں تو نکمی اولاد ہماری چاول ہو اور اس پر خوش ہو جائے گی ماشاءاللہ گوش تو پھر آئے گا جب جب چکن سستا ہوا اور یہ ہم نے لے لیا ہے دائی ٹھیک ہو گیا اس کو پھینٹ لیں جیسے آپ کو زندگی گھوم رہی ہے زندگی تو بہت اچھی ہے انجوائے کر رہے ہیں جیسے لوگ میں گھوم رہے ہیں گھوم جیں گھوم جیں اور ہم دھوم گیں دیکھ ہو گیا اور آسیمیہ سے معاملات میں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ لے لیں آپ نے اپنا گیا ابھی نہیں اس کے اندر آپ نے ہلکی سی لائٹس آئی ہے چیلی پوٹر شامل کرنا اس کا ہم نے شکل چینج کرنی ہے دس دائیدہ شکل چینج کرنی ہے اور نمک ہم نے کم شامل کرنا آپ اپنے حساب سے شامل کیجئے گا کیونکہ ہم سے رائیس میں نمک زیادہ ڈال گیا ہے اور ہم نے اس میں تھوڑا ہی نمک شامل کرنا چلیں اس کے بعد آپ اسے گھما دیں گھما دیں جیسے ہمیں لوگ گھما رہے ہیں تو یہ اب ہم گھوم رہے ہیں اور اس کے بعد آپ اس میں یہ شامل کریں ایسے اس کے بعد اسے بھی گھما دیں ایسے آپ کو بہت اچھا فیل ہو رہا ہوگا میرے رائکر کو دیکھیں مجھ بہت اچھا فیل ہو رہا ہے ماشاءاللہ اس کے بعد یہ ہم نے لیا ہے کھیرا پیاز ٹرماتر اور ہری مرچ تاکہ کسی بائٹ پہ ان کو مرچے تو لگیں اور حالے کے مرچے پہلے ڈالی ہیں تاکہ ان کے میدے صحیح رہیں تاکہ یہ مجھے صحیح تنگ کریں اور اس کے اندر ہم نے شامل کر دیا یہ لیں گے اس کے بعد اسے ہلا لیں ہلا لیں ہلا لیں ہلا لیں ہلا لائے جائے ہلا لائے جائے اس کے بعد اس پر لگے گا زیرے کا تڑکہ تو اب وہ ہم لگاتے ہیں لاسٹ میں تو اس کی یہ بن گئی ہے لوگ اور تڑکے کے ٹائم پہ ملتے ہیں اور یہ اب رائتہ ہم شفٹ کرنے لگے اور تڑکہ ہم اسی بول میں لگائیں گے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں تو گرین گرین بول ہے نا تو پھر اچھا لگے گا واجیٹیبل یہ لیں جائے اب اس میں لگنے لگا ہے تڑکہ مزیدار سا تو ملتے ہیں پڑے زیرے کا تڑکہ لگا لیں اور کیامرامین کے ہوتے میں زیرے کا تڑکہ ایسا لگتا ہے بسم اللہ آئی شکریہ شکریہ اور یہ دیکھیں آج میں نے وہ کمال کر دیا آج ہزمنٹ کو لیا گیا کچن میں اور بنوانے لگیں چائن سے مزدار سی اور آج میرا دل نہیں تھا کچن میں آنے کو تو وہ کہتا ہے نا آنا ہی پڑا تو پھر آنا ہی پڑا حضی کے بابا کیسا محسوس ہو رہا آپ کو بس آنا ہی پڑا سجنا دل کی لگی ہے لگی حضی کے بابا کیا ہو گیا یہ اور یہ جانے ہی ہے کیا ہو گیا تو دلی جائے میں آپ کو دلوں یہ کیا ہے تھوڑا جائے ہلا 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 تو حضی کے بابا آپ نے کیا اس میں شامل کیا ہے اس کے اندر میں نے شکر تو آج آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ آج آپ اپنی میسیس کے لئے چائے منا رہے ہیں آج کوئی نیا بنا رہا ہوں کوئی نئی بات کروں تو آج ویڈیو پہ تو فرس ٹائم ہی بنا رہے ہوں ایسا تو چلو کچھ انسان نہ کچھ چیزیں چھپا کی بھی رہتا ہے حضی کے بابا اس طرح کیا ہوگا ہم بندے کی تھوڑی سی حرزت بھی رہنے دیتے ہوتے ہیں اور آپ نے پہلی شکر ڈال دی وہاں میں دودھ ہی پھٹے تو پھٹی ہے تو آج آپ بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا ہے مجھے تو بہت اچھا لگا ہے آج ہم ویڈیو میں بنا رہے ہیں اپنے ہزبینڈ کے ساتھ چائے اور میں کھڑی ہوں موبائل لے کے تو حضی کے بابا کچھ میرے بیورس کو سلام دعا کوئی دعائیں دے دیں کیا ہوگیا ہے حضرت باتی ہوگئے ہیں آپ اچھا جی السلام علیکم یوٹیوب فیملی کیا حال ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش آباد رکھیں آمین اور یہ دیکھ لیں شادی نہ کرنا یارو پشتا ہو گئے ایک دن ورنہ نے تو چائے میری طرف بنانے پڑے گی تمہیں اب پرانے ہوگیا اب کیا پشتا رہے ہو چائے بنا کے ہیں یہ بات کر دیا آپ اور کیا حضرت بابا یہ بیشتی والی بات نہیں ہونی چاہیے ہیں یہ بیشتی تھوڑی ہے یہ تو میں ان نوجوان نفصلوں کو آگا کر رہا ہوں کہ شادی نہ کرنا ورنہ نے تو یہ کچھ کرنا پڑتا ہے کبھی پانڈے دولو کبھی چائے بنا لو پر ایرا سر میں در تھی کل سے نا اور پھر یہ تھا کہ کچھ کام ہو گئے کچھ نہیں ہوئے دل نہیں کیا اور اب یہ دل تھا کہ چائے چائے تھی اور وہ چائے بھی تھی ہس بینڈ کے ہاتھ کی تو پھر آپ کو پتا ہے ہم پھر نہ گئے اور وہ نہ بنائیں ایسا تو بھی ہو نہیں سکتا حضرت بابا آپ کو بہت تینکیو سو مچ آپ ہماری ویڈیو میں آئیں اور آپ نے بہت اچھی باتیں آکھی اور اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ ہم سے بہت تنگ ہیں نہیں جی تنگ نہیں ہے آپ کی چائے تیار ہوگئی ہے یہ دیکھیں چلیں جی تو پھر چائے جوائے کرتے ہیں تینکیو سو مچ یہ نہیں جی بسم اللہ اور یہ بن گئے ہیں ہمارے رائز اور ہم نے کہا چھریں جی لگاتے ہیں ہم اپنا پیارا سا لانچ اور آپ کو دکھاتے ہیں اور آج بہت خوش ہوں اللہ پاک کی رحمت سے اس کے فضل سے آج میرے بچوں کو دستر خان بہت پیارا سجا اور یہی دعا کروں گی کہ دعا سے پہلے یہی کہ ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بڑن کو پیس کرنا ہر کس نہ بھولئے گا اور یہ والا ڈائلوگ میرے سکول کی آیا کی بیٹی نے یاد کروایا تھا جو ماشاءاللہ اب میں فر فر بول لیتی ہوں تو یہی دعا کروں گی اللہ پاک کی بارگاہ میں اللہ پاک ہم سب کے کھانوں کو ہم سب کے لیے باعث رحمت برکت صحت عبادت اور دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنائیں خوش رہیں اور خوش رہنے دیں انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ